نوجوانوں آج تمہارا بھائی تمہارے بیچ میں آیا تخلیر تمہارے لئے ٹوپی والوں تم فری میں سن لو ان کے لئے کیونکہ جب بازو والا آتا تو نعرے رسالت والے کو نہیں پکڑتا بازو والا آتا تو داری ٹوپی والے کو نہیں پکڑتا بازو والا آتا تو عشق میں مطوبے ہوئے آشقانِ حسین کو نہیں پکڑتا یہ ہوتلوں میں بیٹھنے والے بھولے بھالوں کو پکڑتا یہ چورستوں پہ کھڑے رہنے والے بھکتی والے بھائیوں کو پکڑتا یہ جو ہے چورہوں پر رات گزارنے والے بھولے مسلمانوں کو پکڑتا اور پکڑ کے ایسا سمجھاتا ایسا ہے خوران میں ایسا ہے دولہ جب چمدرے بیڑھا خلاص لکھو چالیس کی نہیں یہ چپدرہ وہی میں جو چپدرے مالوں کو چپدرے سے خیب کر دیتی ہے مگر آج کی تخریم خدا کی خسم تم جائے چپدرے پہ بیٹھو یا چھت پہ مگر بات سمجھ جاؤگے تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر خدا کی خسم کوئی خطہ رکھلے بیت نہیں ہو سکتا مگر آباری صلی اللہ علیہ وسلم مگر آلہ وسلم مگر آلہ وسلم مگر آباری صلی اللہ علیہ وسلم اور میری زندگی کا مقصد بھی میں نے یہی بنانی آئے میری تصمیر سے میرا بھائی بازو آنہ بننے سے پچھائے میرا بھائی تصمیر کا مقصد ہی سطح میں پیارے دوستے اب ذرا خور سے سنو نوجوانوں بات سمجھنے کی ہے بات جذبات کی نہیں بات ہلڑ بازی کی نہیں بات کوئی بے دلیل نہیں خدا کی خزم بات بڑی عظمت والی ہے بات سمجھنے کی ہے جو جتنا سمجھتے جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنِّي تَلَقْتُ فِيكُمُسَّ خَلَئِن آقا نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتنی سرزور سے بولا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک حدیث پاک میں ہے الْعَلْا كِتَابُ اللَّهِ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب وَسَّانِ سُنَّتِ اور دوسری چیز ہے میری سُنَّت ایک حدیث میں حضور نے کیا کہا اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری سُنَّت چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لگے لَنْتَوْدِلُّو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ حدیث ہے اب دوسری حدیث کیا اندرہ پور کر کے دیکھو نبی فاکرشات فرماتے ہیں اِنِّ تَرَقْ تُفِيقُ مُسَّقْحَلَائِن میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں الْاوَلُّ کِتَابُ اللَّهُ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب وَالثَّانِي عِدْرَتِي اور دوسری چیز ہے میری اہلِ بیت میری آل چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں نوجوانوں ذرا خور کرو حدیث دو ہے دو حدیث ہیں دو حدیث ہیں پہلی حدیث میں حضور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ رہا ہوں دوسری حدیث میں کہنے ہیں کتاب اللہ اور اہلِ بیت چھوڑ رہا ہوں دیکھو حدیث سمجھنا ضروری ہے نئی سمجھو تو گمراہ ہو جاتے لکھر کے فقی بن جاتے حدیث سمجھنا ضروری ہے حدیث میں جامعیت ہے کیونکہ یہ کسی ملہ کا کلام نہیں ہے یہ رسول اللہ کا کلام ہے جو جتنا سمجھتے جائے گا وہ اتنا ہدایت پاتا چلا جائے گا یہ رسول اللہ کا کلام سمجھنے کے لائے سے نہیں سمجھے لوگا بان اللہ بات پہلے پورا ہو گئے لکھر کا فقیر بن گیا اٹک گیا تھنس گیا نکال بہن چلی کیا رہے گزر گھوڑ دوستو ایک صاحب بولے ایک صاحب بولے کیا بولے میں درگا کو نہیں جاتا بولا کہیں کو نہیں جاتا بولے حدیث میں نہیں ہے جب حدیث تھی تب درگاں تھیچ نہیں جب حدیث صبح نے رسول سے چاری ہو رہی تھی تب درگاں تو پھر حدیث میں کہاں سے میندی بات سمجھ رہے حدیث میں حدیث میں اگر تو چیز دھون رہے ہو تو پھر اور بھی کرو کہ کیا سبول رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا دھون رہا ہے ارے دیوانے درگا کو حدیث میں کیسے نونی تھا ایک صاحب بولے میں درگا کو جاؤں گا خوران سے بتا دو خوران بنا رہا ارے دیوانے چاہاں خوران اتھلی تو درگا تھیچ نہیں تو جانے نہیں جانے کسی کر درگاں میں ایک صاحب بولے ایک صاحب بولے میں وہ مسجد میں ایسی ہے ایک صاحب بولے مہنے نابی کے زمان میں ٹھیک چھنے ارے دیوانے وہ سوڑ آزک کھان یہ گودریچ کا دورہ یہ سامسن کا دورہ یہ بولٹاس کا دورہ کہیں کو دیوانے پارتا کرتا آپ سمجھنے ہیں اس کو اس سے کوئی تعلق اگر آپ اور درگے دیکھیں تم جو کپڑے پین کے بیٹھو یہ صاحبہ بارنے صاحبہ کے جمانے میں مشین تھیچنے داکہ مارنے کے بارنے صاحبہ کے جمانے میں دور کرنے والی باتے کنڈیاں تھے نہ یہ کرتا تھا نہ یہ سیون تھا نہ یہ پیجما تھا صاحبہ کے زمانے میں گھنڈیاں کی جگہ بابون کا کانٹا لگا تھے دیکھ سائے پر جو حدیث میں میں وچھ کروں گا کل سے تو بابون کا کانٹا لگائیں گا مسئلے کو سمجھو دوستو خلڑ بازی کی ضرورت نہیں ہے حدیث بے شک خدا کی قسم اپنی جگہ مسلم ہے حدیث رسول اللہ کا کلام ہے مگر حدیث یہ نہیں کہتی کہ تم درشی آفتہ زمانے کو چھوڑ دو اور پیچھے آنکے رہ جاؤ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہی کرو جو اس میں ہے حدیث ہدایت والی چیز ہے لیکن حدیث کے زمانے کے بعد بعض چیزیں ہدایت والی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی اپنانا نبی کے زمانے میں مائک عیتہ اب مسجد میں ہے نہیں ہے مائک بازوالے نبی کے زمانے میں فین تھا اب مسجد میں ہے نہیں ہے بازوالے ضرورت مزجد میں ہے نہیں ہے نبی کے زمانے میں اٹائلین خالان کی اٹائلین چائی نماز مسجد میں تھی مگر اب ہے لئے ہیں پھر یہ جگہ نماز میں ہے چائی نماز کی اس کا رہا نبی کو یاد لے گا مائکی اس کا رہا نبی کو یاد لے گا چندہ چائے سعودی سے آ جائے چائے اسرائیل سے آ جائے چائے امریکہ سے آ جائے نبی کو یاد بھرتے چلے گیا نبی کو یاد نہیں کہنا درگا نبی کے زمانے میں ٹھیک یہاں نماز میں کالا ہے یہ حولہ بنانے کی مشنری ہے یہ حولہ بنانے کی مشین ہے یہ آپ جیسے نوجوانوں کو بھرتے چلے گا نبی کے زمانے میں نبی کے زمانے میں جو تھا نبی کے زمانے میں جو تھا نا خدا کی ختم وہ آج کچھ بھی نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ بھرتے چلے گا بھرتے چلے گا مولانا سوڑچیونر میں بیٹ کے مسجد کو آیا نماز پڑھ لے آپ کھڑھ لو بھرتے چلے گا کچھ اچھا آیا کہاں پہ آیا نماز کو بھرتے چلے گا کس نے آیا سوڑچیونر ہے ہمرا میں ہمرا میں آنے پورے یہی چھگھتے یعنی جو بھرتے چلے گا دوستو سوڑچیونر میں آیا بھرتے چلے گا ہاتیس میں آیا ہے فشیونر میں بیٹھے مسجد کو آنا ہاتیس میں ہے کیا ہے ہاتیس میں رسول پاک علیہ السلام جب نماز کے لئے تشریف لے جاتے دور دراغ سے حلاسیں تیاتے تو سرکار کی سواری تھوڑا تھا حدیث میں گھوڑے کا ذکر ہے حدیث میں خچر کا ذکر ہے حدیث میں گدھے کا ذکر ہے سواری کی جگہ یہ تین جاندروں کا ذکر ہے اب پیالے بجرگو اور دوستو جتنے لوگ پولے جو حدیث میں میں کل سے فورچونر پہ نہیں پٹھے خچر پہ آپ کو لے گے مولانا موبرا میں میں دم دل دب دلاتا مرے بھائی صرف آپ کو حولہ بنایا جاتا حدیث کیونکہ حدیث سنتے کی پڑے پڑے دھارگاریوں کا سادی سا جھوڑ جاتا حدیث میں رسی اللہ کا اگلا آمنہ ستتخنہ ورانوکہ ہی اتنی آمنہ ستتخنہ بھائی خران کی بات آتے اپنے قرملہ لوگ اپنے دھارگاری بچھنے والے اپنے گھرڑے چلانے اگر درگاہ کو جانا بیدات ہے تو مسجد میں مائک لگانا سب سے بڑی بیدات ہے اگر درگاہ کو جانا بیدات ہے تو مسجد میں فیان اور ایسی لگانا سب سے بڑی بیدات ہے درگاہ کو جانا بیدات ہے تو آلی شان مسجد بنانا سب سے بڑی بیدات ہے کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جو پار مسجد تھی وہ تو پتوں کا چھت بنا ہوا تھا اس کی تو دیواریں بھی نہیں تھی میرے پیارے دوستو اگر مسجد اگر درگاہ کو جانا بیدہ تھا ہے اگر یہاں حسین کا نعرہ لگانا بیدہ تھا ہے اگر مولا حسین کا جشن منانا بیدہ تھا ہے تو پھر خدا کی خسن کان کھول کے سن لو کہ آج یہ جتنے فرخے بنے یہ سارے کے سارے بیدہ بنے کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کوئی ایک بھی بازو والا پھٹھے پورے ستر سال سی سال پہلے آئیسو ہے سو سال دیوڑ سو سال پہلے آئیسو ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ پھٹھے تھے تو اس لئے یہ سو کیا ہے بیدہ جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے جو اسے صحابہ نے نہیں کیا بات میں شروع ہو یہ سب سے بڑی بیدہ تو یہ اچھے الگرز دوستو آؤ میں حدیث سمجھا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی قطاع اور دوسرا میں کی سنت یہ دوسری حدیث میں یہ سو چیزیں بیدہ